بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز والدین اور عزیز طلبہ اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ویڈیوز جو آپ تک پہنچ رہی ہے اسے آپ دیکھ کر اپنے سبق کو سمجھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں یاد کر رہے ہوں گے اگر کسی قسم کی کوئی بھی مشکل آتی ہے تو بیٹا آپ ویڈیو کو بار بار سنیں بار بار دیکھیں تاکہ آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آج ہم اپنا سبق نمبر چھے شروع کریں گے جس کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے سبق نمبر چھے کیا ہے ہمارا؟ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کے اشتہارات کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں بیٹا آپ کے گھر میں اگر اخبار آتا ہے تو اس میں مختلف سرخیاں دی ہوتی ہیں جس کو ہم اشتہار بھی کہتے ہیں جیسے اگر کسی نے اپنا گھر بیچنا ہے تو وہ اشتہار اخبار میں دیا جاتا ہے اگر کسی نے اپنا گھر کرائے پر دینا ہے تو اس کا اشتہار دیا جاتا ہے اگر کسی کالج میں داخلے شروع میں ہے تو اس کا اشتہار جو ہے وہ اخبار میں دیا جاتا ہے تو اشتہارات اشتہار کی جمعہ ہیں ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی ایسا نوٹ یا ایک ایسی بات جو کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم ایک اخبار میں چھپوا دیتے ہیں اسے اشتہار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا؟ سب سے پہلے تو اپنا سبک کھولیں گے آپ صفحہ نمبر اٹھائیس سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر اٹھائیس کھولیں گے شاباش پیج نمبر ٹونٹی ایٹ جی ہمارا بیٹا یہ جو چپٹر ہے یہ تھوڑا مزاہ پر مشتمل ہے یعنی تھوڑا مزاگ بھی ہے تھوڑی نصیحت بھی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کچھ آپ کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں صرف آپ کے لئے کوئی اخلاقی سبک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ ہمارے پاس ایسی بھی تہدیرات آ جاتی ہیں یا ایسی تہدیر بھی آ جاتی ہے جس میں ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں تھوڑا مزاگ ہو جاتا ہے ہنسی کا کوئی پہلو نکل آتا ہے تو یہ آپ کا سبک اسی سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ سنجیدہ تہدیر کو پڑھتے رہیں کچھ ایسی تہدیر بھی آ جاتی ہے جس میں مزاہ کا پہلو شامل ہوتا ہے جی بیٹا کھول چکے ہیں اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے فرش پیارگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک بزرگ ہے وہ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے ہیں فہمائش کا مطلب بتا ہے نصیحت یعنی وہ اپنے نوکر کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم بلکل گھامڑ ہو گھامڑ کا مطلب بتا ہے بے وکوف جس کو کسی قسم کی عقل نہ ہو تو وہ بزرگ اپنے نوکر کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہت بے وکوف ہو دیکھو میر صاحب اب انہوں نے مثال دی ہے اپنے پڑوسی کی کہ میر صاحب کا نوکر بہت دور اندیش ہے یعنی دور کی سوچنے والا ہے اور کیوں وہ دور اندیش ہے کیسے وہ عقل مند ہے کہ میر صاحب نے بزار سے بجلی کا بلک مگوایا تو اس کے ساتھ ہی اس کے نوکر نے کیا کیا ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور دو موم بتیاں بھی لے آیا کہ اگر فرض کریں بلک فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل جائے گا ٹھیک ہے اور اگر چمنی ٹوٹ جائے یعنی لالٹین کے اندر بیٹا ایک چھوٹی سی آپ دیکھیں گی کہ روشن ہوتا ہے ایسے جیسے آگ جل رہی ہے تو اس کو چمنی گہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بتی بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ چمنی ٹوٹ جائے تو وہ موم بتی جو ہے پھر روشن کی جا سکتی ہے تو کتنا وہ وہ اکل مند ہے کہ وہ صرف بل بھی نہیں لے کر آیا بلکہ دوسرا سمان بھی ساتھ ہی لے آیا اور تمہیں میں نے ٹیکسی لینے بھیجا تھا اور تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آگے ہو کہ جی ٹیکسی نہیں ملی تو تمہیں خود خیال ہونا چاہیے تھا کہ اگر ٹیکسی نہیں ملی تو موٹر رکشہ لے آتے اور تاکہ تمہیں دوبارہ جانے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی تو وہ نوکر بہت شرمندہ ہوا جب یہ بات اور اس نے آقا کی بات پلے باندھ لی یعنی پلے باندھ لینا کا مطلب ہے سمجھ جانا سوچ لینا کہ آئندہ اگر اسے کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو وہ اس کا حل خود بہ خود نکال لے گا اب کیا ہوا کہ چند روز بات اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا یعنی بخار ہو گیا اس نوکر کے آقا کو اور اس آقا نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کے حکیم صاحب کو لے آو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نوکر واپس آیا تو وہ حکیم صاحب کو تو لے آیا لیکن ان کے پیچھے تین آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اب جب بزرگ نے انہیں دیکھا یعنی آقا نے جب انہیں دیکھا تو وہ انہوں نے گور کیا کہ ایک کی بغل میں یعنی بازو کے نیچے ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر فاورا فاورا بیٹا خدال ہوتی ہے یعنی زمین کھوڑنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے فاورا کہتے ہیں تو آقا بہت حیران ہوئے اور انہوں نے نوکر سے پوچھا کہ یہ سب کون ہیں تو نوکر نے کہا کہ ویسے تو حکیم صاحب بہت حازک ہیں حازک بیٹا کہتے ہیں اکل مند کو اب دیکھیں اس نوکر کی سوچ دیکھیں کہ اس نے سوچ لیا کہ مجھے کوئی کام کہا جائے گا تو میں اس کے مطابق اس کا دوسرا حل بھی نکال لوں گا تو اس نے کیا جواب دیا کہ ویسے تو حکیم صاحب بہت حازک ہیں بہت اکل مند ہیں لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے یعنی اب اسے یہ ہوا کہ بخار ہو گیا ہے فرض کریں اگر حکیم صاحب کی دوائی سے آرام نہیں آتا اور آقا کی وفات ہو جاتی ہے فوت ہو جاتے ہیں وہ تو اس نے کیا کیا کہ وہ درزی کو لے آیا جو کہ کفن کا کپڑا ساتھ لیا تھا دوسرے صاحب جو تھے وہ غصال تھے غصال بیٹا کہتے ہیں غصل دینے والے کو یعنی مردے کو جو غصل دیتا ہے اسے غصال کہا جاتا ہے اور تیسرا کون تھا جس کے کاندھے پر فاورا تھا گورکن کون تھا گورکن تو اس نے کہا کہ میں ان تینوں کو بھی لے آیا ہوں پہلی بات تو یہ کہ حکیم صاحب بہت اکل مند ہیں وہ آپ کو بہت اچھی دبائی دیں گے لیکن اگر آپ کو ان کی دبائی سے فرق نہ پڑا اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی موت ہو گئی تو میں درجی کو بھی لے آیا ہوں غصال کو بھی لے آیا ہوں اور گورکن کو بھی لے آیا ہوں کہ بار بار مجھے بھاگنا نہ پڑے اور آپ کی ڈانٹ بھی نہ پڑے تو دیکھیں اس میں ایک مزاہ کا پہلو آ گیا کہ سوچا اس نے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے صاحب میرے آقا جو ہیں وہ خوش ہو جائیں لیکن اس نے یہ کرتے احتیاط کرتے بھی یہ نہیں سوچا کہ میں کچھ یعنی وہ ایک کی بجائے دو حکیم صاحب کو بھی لے کر آ سکتا تھا کہ اگر ایک حکیم صاحب سے آرام نہیں آتا تو دوسری سے دبائی لے لیں گے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے مار بھی دیا تو اس سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس کی سمجھ ایک حد تک ہی تھی ٹھیکے اس کے بعد انہوں نے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا ہے اب یہ بیٹا شائر اپنے بارے میں ہر ایک چیز میں اس میں شائر کہہ رہی ہوں کہانی کا جو لکھنے والا ہوتا ہے مصنف کہتے ہیں تو یہاں پر مصنف جو ہے وہ ابن اینشا کون ہے ابن اینشا اب انہوں نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اپنے بارے بات کی ہے اور یہ ہی کہا ہے اب یہ ان کے دوست ہیں جن کے بارے بات کی جا رہی ہے اب انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ ہمارے ہلکہ احباب میں بھی ہیں ہلکہ احباب کہتے ہیں دوستوں میں کہ ان کی جو دوست ہیں ان میں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں کہ ایک ریڑی والا گلی سے ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے یعنی وہ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے گلی میں بھی آتا ہوگا سبزی والا پھل والا وہ آواز لگاتا ہوگا تو اس طرح سے ایک ریڑی والا گزر رہا تھا جو کہ انگور بیچ رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے تو اس نے کیا کیا اس بزرگ نے اس نے لڑکے کو بھیجا اور اسے بلائیا اور بلانے کے بعد کہا میاں جی معاف کیجئے ہمیں ضرورت نہیں ہے یعنی اب دیکھیں آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی گلی میں اگر ریڑی والا آتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے جس نے چیز لینی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے جس نے نہیں لینی ہوتی وہ خموش بیٹھا رہتا ہے لیکن ان بزرگ نے کیا کیا کہ اس ریڑی والے کو بلایا اور اسے کہا معاف کیجئے ہمیں ضرورت نہیں ہے جب پھل والا چلا گیا تو مصنف کہہ رہے ہیں ہم نے ارز کیا کہ اس زہمت کی کیا ضرورت تھی یعنی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو جاہی رہا تھا اسے روکنا کیا ضروری تھا تو اس بزرگ نے آگے سے کیا جواب دیا احتیاط کا تقاظہ تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں معذرت کر لینے چاہیے کہ وہ اتنی دور سے ہمارے لیے لے کیا ہے اور ہم نے نہیں لیا اور کیوں نہیں لیا ہم اسے بتا دیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کیا خیال ظاہر کیا کہ وہ ریڑھی والا یہ گمان نہ کرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے یعنی ساتھی انہوں نے مزاہ کا پہلو کر دیا کہ میں نے یہ بھی اس سے بتانا تھا کہ ہم سن رہے ہیں اس کی آواز ہم جان رہے ہیں لیکن ہمیں انگور کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح وہ اپنے ایک اور دوست کے بارے بات کر رہے ہیں کہ ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار گزر رہے تھے ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے اب آپ نے دودھولے کی دکان پہ دیکھا ہوگا یا ویسے بھی آپ جانتے ہیں ربڑی کی کلفی کی دکانیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے تو ان شخص نے کیا کیا ان کے دوست نے مصنف کے دوست نے کہ انہوں نے کار ٹھہرائی دکان دار سے کہا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے یعنی ہم فارغ نہیں ہیں ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں بہنی اگر آپ ضروری کام سے جا رہے ہیں تو آپ کو رکنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن پھر وہی بات کہ احتیاط کا تقاضی کہ انہوں نے فوراں کہا کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں دوسرا انہوں نے کیا وضاحت کی کہ کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے اور لسی کا بھلا یہ کونسا موسم ہے بہرحال تمہاری پیشکش کا جن لوگوں نے لسی پینی ہے یا کلفی کھانی ہے یا ربڑی کھانی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے رکھ کے کہا کہ ہم یہ کھاتے بھی نہیں ہیں لسی کا موسم بھی نہیں ہے اور ہم ضروری گام سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی تمہاری پیشکش کا شکریہ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان عداب کو کیا جانے یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے یعنی آپ کو جو کارز آتے ہیں کوئی بھی کوئی دعوت نام آتا ہے کوئی شادی کا آتا ہے کوئی سالگیرہ کا آتا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے RSVP جس کا مطلب ہے کہ جواب سے مطلع فرمائے کہ آپ کو کارڈ مل گیا ہے تو جواب بن آپ بتا دیں کہ جی ہاں مجھے مل گیا ہے میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا یہ بھی بتا دیں لیکن ہم اس کی پروار نہیں کرتے جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں میزوان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذرت ہے اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے یعنی یہ ایک حقیقت بات ہے کہ جب ہم کہیں پر دعوت نام دیتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے اور جو نہیں آتے وہ یہ بتانے کی زہمت بھی نہیں کرتے کہ ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا نتیجتن کیا ہوتا ہے کہ جو میزوان ہے اس کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کھانا ضائع ہو وہ احتیاط کر لیں اب مصنف اس میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم ان عداب سے بے بہرا ہیں یعنی ہم بالکل سمجھ اکل نہیں رکھتے اور لوگ جو ہیں ترہا لیکن پڑھنے کے بعد ایک طرف ڈال دیتے ہیں کہ کوئی ہمارے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں کہ کوئی ہمارے لئے ٹھیکی کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹ شائعہ کرتا ہے کسی کو ہمارے ہاتھ پلار یا مکان بیش نہ ہوتا ہے کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائک فرزن کو جائدات سے آگ کر دیا ہے جائدات سے آگ کرنا یعنی بے دخل کر دینا نکال دینا کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں یعنی ضرورت دشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو ضرورت ہوتی ہے اپنی بیٹی کے لیے کسی کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے تو وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے اشتہار اخبار میں چھپواتے ہیں اور کہیں پر ذات پات تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منو ان وہیں رکھی جاتی ہیں یہ شرطیں ساری اب ہم گھر بیٹھے ہیں گھر بیٹھے ہم لاکھوں کمار ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اخبار میں یہ اشتہار جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خاص توجہ نہیں دیتے وہ پڑھتے ہیں اور ایک طرف ڈال دیتے ہیں اب اس میں مزید کون کون سے اشتہار ہمارے اخبار میں ہوتے ہیں کہ کوئی شورٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں کوئی کار بیچنا چاہتا ہے کوئی ریفریجیریٹر بیچنا چاہتا ہے کوئی جو ہے وہ گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کی کا لالنج دیتا ہے یعنی مختلف نویت کے اشتہارات جو ہے وہ اخوارات میں آتے ہیں لیکن ہم اس پر خاص توجہ نہیں دیتے تو ہمارے جہن میں بہت سوچنے کے بات یعنی مصنف نے کہا کہ یہ اشتہارات کوئی نہیں پڑھ رہا یا ان کا کوئی خاطر خاطر جواب نہیں دے رہا تو انہوں نے کیا سوچا انہیں ایک خیال جہن میں آیا اب وہ خیال پھر مزاہ کے انداز میں ہے کہ ہم ایسا اشتہار چھپواتے ہیں جن کی نویت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اخوار میں کس قسم کے اشتہار ہوتے ہیں لیکن وہ اشتہار کوئی پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا تو ہم کچھ ایسے اشتہار چھپوائیں جو کہ لوگ انہیں پڑھے تو انہیں مزا ہے کہ اس میں کیا مزا کا انداز بیان کیا گیا ہے تو وہ اشتہار کون سے ہیں آپ پیش نمبر 30 پر آجئے اپنے صفحہ نمبر 30 پیش نمبر 30 جی پہلا اشتہار کیا ہے کرائے کے لیے خالی نہیں ہے یعنی آپ نے اخصر اخبار میں دیکھا ہوگا کہ اشتہار آتا ہے کرائے کے لیے خالی ہے تو مصنف نے کیا سوچا کہ ہم اس کے اوپوزٹ بلکل الگ سے جو ہے وہ ایک اشتہار دیں جو کہ ہے کرائے کے لیے خالی نہیں ہے اب اس میں کیا انہوں نے لکھا ہے چار سو گز پر تین بیڈ روم کا ایک ہوا دار بنگلہ نمہ مکان جس میں نلکہ ہے اور این دروازے کے آگے کارپوریشن کا کورا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے یعنی ہم کرائے پر نہیں دینا چاہتے نہ تو اس کا کرائے تین سور روپے مہوار ہے مہوار کا مطلب ہوتا ہے ہر مہین ہے اور نہ چھ ماہ پیش کی کرائے کی شرط ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو کرائے کے گھر پر رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایڈوانس جسے ہم کہتے ہیں دیا جاتا ہے 20 30 30 اس طرح سے تو اس نے کہا کہ چھ ماہ کی پیش کی ادائیگی اس کا مطلب یہ کہ ایڈوانس جو ہم دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہے جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 3 4 5 6 7 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں آپ دیکھیں بلکل اوپوزٹ ہو گیا کہ اگر آپ اخوار میں اشتہار دیکھیں تو اس میں اس سے بلکل الگ سے بلکل اولٹ لکھا ہوتا ہے کہ ہم بارکروم ہے اتنے کچن ہے اس کا کرایا اتنا ہے اور ایڈوانس اتنا ہے یعنی پیش کی ادائیگی جو ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے اور جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پر الگ آگیا یہ جب لوگ پڑھیں گے پڑھیں گے اور حیران کیا ہے اتلاع عام راکم محمد دین ورد فتح دین کرایا مرچنٹ یہ اتلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزن رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ عباشوں کی صحبت میں رہتا ہے لہذا اسے جائدات سے آکھ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے اخبار میں کیا پڑھا کہ آگ کر دیا میرا بیٹا نافرمان تھا عباش کے تین بدماش بری صحبت تو بری صحبت میں وہ رہ رہا تھا تو میں اس کو اپنی جائدات سے نکال دیا بے اس طرح کے اشتہارات اخبار میں آتے رہتے ہیں تو انہوں نے اس کی بالکل اپوزٹ کر دیا کہ نہ تو ہمارا بیٹا نافرمان ہے اور نہ ہی وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس لیے ہم اسے جائدات سے آگ نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ضرورت نہیں ہے کار مائز موڈل 1969 1969 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو نہایت خوبصورت کیبنٹ ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھرے لو سمان پنکھے پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں اوقات ملاقات تین تا آٹھ بجے شام یعنی اب انہوں نے بتا دیا گھر کی ہر چیز کے بارے بتایا کہ آپ نے اشتہار دیا ہے کہ ایک کار ہے جس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے ریڈیو ہے کیبنٹ ہے موٹر سیکل ہے گھرے لسامان ہیں یہ سب چیزیں کسطوں پر یا بغیر کسط یعنی نکت بھی آپ لے سکتے ہیں اور کسطوں پر بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ جواب دیا گیا ہے اشتہار کا کہ ہمیں یہ چیزیں درکار نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہمارے ملنے کے اوقات کیا ہے تین سے آٹھ وجہ شام اس کے بعد ادم ضرورت رشتہ اب دیکھیں آخبار میں آتا ہے ضرورت رشتہ کا تو اس کے جواب میں مسننف نے کیا لکھا ہے ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً پندرہ سو روپے مہوار کے لیے کسی باسلی کا خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے خط و کتابت میں نہیں رہے گی سی گھ راز یعنی چھپا کر رکھ کسی کے سامنے ظاہر نہ کر اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں یعنی ہمیں کسی قسم کا رشتہ نہیں چاہیے یہ اب بیٹا سارے جوابات دیئے گئے ہیں جو اخوار میں اشتہار دیئے ہوتے ہیں اس کے جواب میں ہم نے بھی اشتہار دے دیا کہ ہم نوجوان ہیں برسرے روزگار ہیں لیکن ہمیں دوشیزہ کی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور ہمارے گھر کے باقی جو لڑکے اور لڑکے ہیں ان کے لیے بھی رشتے نہیں چاہیے پوسٹ باکس نمبر کراچی یعنی یہ سارا اس کے پلٹ کے جواب دینے کا ایک طریقہ بتایا ہے جس میں مزاہ کا پہلو بھی شامل ہے اس کے بعد داخلے جاری نہ رکھئے کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور دگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھر اشتہار دے رہے ہیں یہ سب اپنا وقت اور پیسہ زائع کر رہے ہیں ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا اب دیکھیں آپ جانتے ہوں گے کہ اخبار میں یہ سب اشتہار آتے ہیں تو یہ ان کے جواب میں اشتہار ہی دیا گیا ہے اخبار میں کہ ہم نے بہت سال پہلے ایم اے کر لیا تھا تو آپ اپنا وقت اور اپنا پیسہ زائع مت کریں کیونکہ ہم نے آپ کے کالج میں داخلہ نہیں لینا تو بیٹا یہ آپ کا یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت انجوائی کیا ہوگا اس کو پڑھنے میں کہ آپ جو پڑھتے ہیں اخبار میں اشتہار یہ اس کے بلکل الگ ہے بلکل opposite ہے یعنی یہ ان اشتہارات کا جواب دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جنہیں ان اشتہارات کی اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ کام اپنے کافیز پر اتار بھی لیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 138 کھولیں گے تو آپ کو اس سبق سے متعلق الفاظ معنی مل جائیں ٹھیک بیٹا اس کے بعد سوالات پر آ جائیے ہمارا پہلا سوال ہے میر صاحب کے نوکر کی کیا خوبی تھی یعنی میر صاحب کے نوکر میں کیا اچھا ایک اس کا پہلو تھا کیا آپ لکھیں گے میر صاحب کے نوکر میں یہ خوبی تھی کہ وہ دور اندیش تھا ٹھیک یعنی آپ اس سوال نمبر دو ہے بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا کیا لینے بھیجا تھا یعنی جب بزرگ پر بخار کا حملہ ہوا تو اس نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا جی very good حکیم صاحب کو بزرگ نے اپنے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے بھیجا تھا سوال نمبر تین ہے آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا کس چیز کا حملہ ہوا تھا جی بخار کا آقا پر بخار کا حملہ ہوا very next question ہے سبق میں موجود اشتہارات کے انوانات کیا ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے سبق میں کچھ اشتہارات دیئے گئے ہیں تو ان کے انوانات کیا ہیں ہم اس کو ایک مرتبہ تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ نے نمبر کر کے یعنی ایک دو تین لکھ کر پھر آپ نے کر نا ہے تو سب سے پہلا کیا تھا کرائے کے لیے خالی نہیں ہے دوسرا ہے اطلاع عام نمبر تین ضرورت نہیں ہے نمبر چار ادم ضرورت رشتہ اور نمبر پانچ داخلہ جاری نہ رکھ ٹھیک ہے بٹا نیکس قسطن ہے اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا یعنی جو ہم نے ابھی اشتہار پڑھا ہے اطلاع عام اس میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا آپ نے وہ نام لکھنا ہے جی بالکل راکم محمد دین ورد فتہ دین ٹھیک ہے بٹا اس کے بعد نیکس ہے ادم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے ادم کہتے ہیں جس موجود نہ ہو اور ضرورت رشتہ رشتے کی ضرورت یعنی جنہ رشتے کی ضرورت نہ ہو اس کا ہم نے مطلب بتانا ہے تو آپ کیا لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی کیوں نہ تھی جی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا کیوں ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا ٹھیک کس شہر کے کالج داخلے کے لئے اشتہار دے رہے تھے کس شہر کے دے رہے تھے جی کراچی شہر کے کراچی شہر کے کالج داخلے کے لئے اشتہار دے رہے تھے جی تو آپ نے ابھی ریڈنگ میں پڑھا ہے کہ گورکن مرنے والے کے لئے کبر کھوڈتا ہے اور گسال گسل دیتا ہے یعنی میت کو گسل دینے کا کام کرتا ہے اور گورکن کیا کرتا ہے کبر کو کھوڈنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ے بیٹا سمجھ آ گیا جی اس کے بعد بیٹا آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 صفحہ نمبر 31 کھولیں گے آپ کا سوال نمبر 2 ہے عراب لگائیں سوال نمبر 2 کیا ہے آپ کا عراب لگائیں اب آپ جانتے ہیں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے الفاظ کو عدا کرنا ہے الفاظ کا تلفظ جیسا ہے اس طرح سے آپ اس کے اوپر زیر زبر اور پیش لگائیں گے تو پہلا لفظ ہے غصال پہلا لفظ گائن کے اوپر پیش سین کے اوپر شد کیوں کیونکہ دیکھیں غص سال یعنی سین جو ہے وہ گائن کے ساتھ بھی بولا جا رہا ہے اور ساتھ بھی تو اس لیے سین کے اوپر شد اور زبر اور لام کے اوپر جز غص سال نیکس ہے زحمت نیکس کیا ہے زحمت سوری بیٹا یہ زے کے نیچے زیر آئے گی زے کے نیچے زیر ہے ہے کے اوپر جز میں زے میم کے اوپر زبر اور تے اوپر جز تو زحمت ٹھیک آئین کے اوپر زبر اب دیکھیں ماں آز سے جو ہے وہ آئین کے ساتھ بھی بولا جا رہا ہے اور رے کے ساتھ بھی تو زے کے اوپر جز وہ شد آجے گی اور زبر رے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جز ماں زرد ہا زک ہا زک تے کے اوپر زبر زال کے نیچے زی اور کاف کے اوپر جز ہا زک دور اندیش دور دال کے اوپر پیش وو اور رے کے اوپر جز دور ان الیف کے اوپر زبر نون کے اوپر جز ان اور دال کے نیچے زی یہ کے اوپر جز اور شیم کے اوپر جز آئے گی تو یہ بن گیا دور اندیش کیا بن گیا دور اندیش سمجھ آگے بیٹا اس کے بعد آپ اپنا سوال نمبر تین دیکھیں گے درز زیل محابرات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے تو یہ آپ کے الفاظ جملے ہیں جو کہ آپ کو پی دی اوپ فائل میں بھیجے جا چکے ہیں آپ نے بہت توجہ اور بہت دھیان سے کرنا ہے آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں لیکن وہ جملے مناسب ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آپ سوال نمبر پانچ ہے درست جواب کی نشان دہی پر گھر کا نشان لگائیں ٹک کا نشان لگائیں ٹھیک ہے آپ کے ایک سنت بتایا جا رہا ہے اور اس کے چار option ہیں اور جو درست آپ کا جواب ہوگا اس کے گھر آپ نے یا دائرہ لگائی لگائی یا اس کے اوپر گھوٹ کا نشان لگائی نمبر ایک بزر کس کو فہمائش کر رہے تھے کسی کر رہے جی نوکر کو دوسرا ہے میر صاحب نے بزار سے کیا مگویا تھا بلگ نمبر تین اتفاق سے چند دن بار آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا کس بیماری کا حملہ ہوا تھا بخار کا نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت یعنی وہ نوکر جب حکیم صاحب کو لے کر آیا تو اس نے کیا کہا حکیم صاحب کے بارے میں کہ حکیم صاحب بہت حازق ہے چھیکے بیٹا جی اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 32 صفحہ نمبر 32 کھولیں پیج نمبر 32 جی نیکسٹ آپ کا MCQ ہے فرما بردار بیٹے کو جائداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی بیٹا بہت فرما بردار ہے بات ماننے والا ہے ماں باپ کی اور سب کا خیال رتنے والا ہے تو کیا کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آکھ کرنے کا آکھ کے متضاد لکھیں در زیل الفاظ کے متضاد لکھیں تو بیٹا یہ آپ دیکھیں پہلا ورڈ ہے میز بان میز بان تو اس کا متضاد کیا ہوگا مہمان مہمان دور اندیش یعنی دور کی سوچنے والا تو اس کا متضاد ہوگا کوت 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 اندیش یعنی جو دور تک نہیں سوچتا جو صرف آج کے بارے میں ہی سوچتا ہے آنے والے کل کے بارے نہیں سوچتا بزرگ جوان بزرگ کا کیا ہے جوان ٹھیک ہے امید نا امید امید نا امید امید یعنی کسی بات کی ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہو جائے اور نا امید ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آپ کا سوال نمبر آٹھ ہے درزیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تسکیر تانیس واضح ہو جائے تسکیر تانیس کا مطلب ہے مذکر اور مونس تسکیر کہا جاتا ہے مذکر کو اور تانیس کہا جاتا ہے مونس کو کہ ہم نے یہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مونس ہے تو یہ بھی بیٹا آپ نے دیہان سے جملے بنانے ہیں اس کے بعد ہمارا سوال نمبر آ جاتا ہے درز زیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں کیا ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد تو پہلا آپ کا ہے وقت وقت کا کیا ہوگا وقت وقت کا وقت وقت آپ کا ہے احباب احباب جمع ہے تو حبیب احباب دوستوں کو کہتے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کا واحد ہے حبیب ٹھیک ہے نیکس آپ کا ہے اتلا اس کی جمع ہے اتلا آت اتلا آت نیکس آپ کا ہے عداب عداب جمع ہے تو اس کا واحد آپ لکھیں گے عدب عدب اور نیکس ہے اشتہار تو اشتہار کی جمع کیا ہے اشتہار اشتہار رات سمجھ آگے بیٹا نیکس سسن ہے کولم علیف میں دیئے الفاظ کو کولم بے کے متلقہ الفاظ سے ملائیں سب سے پہلا ہے لال ٹین لال ٹین آپ جانتے ہیں ایک سراہی سی اور ایک مقصود شکل ہوتی ہے اس کی اس میں تیل ڈلتا ہے اور ایک روئی اور ایک بتی سی آپ کہہ سکتے وہ روشن ہو جاتی ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے تو اسے لال ٹین کہا جاتا ہے تو لال ٹین کا مطلب چمنی ہم اسے کس سے ملا دیں گے چمنی سے بخار اب بخار ہوگا تو اس کا کیا ہوگا علاج ہوگا بخار ہو تو علاج ہوتا ہے درزی آیا تھا تو کیا لائیا تھا کفن درزی کیا لائیا تھا کفن گشیزا کہتے ہیں لڑکی کو اور میر صاحب کا نوکر کیا تھا آپ نے بھی پڑھ ہے میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا اور بزرگ کا نوکر کیا تھا گھامر سمجھ آگے بیٹا جی اب آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر تین تیس پر آ جائیے پیج نمبر تھرٹی تری متلازم یا گروہی الفاظ اب بیٹا یہ متلازم یا گروہی الفاظ کیا ہوتے ہیں ان کے بارے ہم پڑھیں گے ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو ساتھ ہی آپ لفظ بولتے ساتھ ہی اس سے متلقہ باقی الفاظ بھی ذہن میں آ جائیں گے جیسے کہ یہاں پر مثال دی ہے باغ جب آپ لفظ باغ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ باغ میں کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں درخ پودے کانٹے شاکھیں پتے پھول پھل پرندے گھاس وغیرہ یعنی آپ کو ذہن میں فورا آ گیا کہ باغ میں اور کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک اب نیچے کچھ الفاظ ہیں جن کے آپ نے گروہ یا مطلازم الفاظ لکھ نے ہیں اب سب سے پہلا ہے گھر پہلا کیا ہے گھر تو گھر کو سوچتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آجے گا الماری دروازے بیٹ سہن ٹیلیویزن کھڑکی لون چھت ٹھیک جی دوسرا ہے سکول اسکول یہ سہی لغز ہے اسکول اس کے شروع میں علیف آتا ہے اس کے نیچے ذہن اسکول تو اسکول کا سوچتے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اسکول میں کیا کیا ہوتا ہے کمرے پلے گراؤنٹ لائیبری چاوک بینچ سٹاپ روم ٹیچرز بلیک بورڈ ٹھیک ہے بیٹا نیکس ہے بستہ بستہ جیسے ہی آپ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں آجے گا کتاب کوپیاں جمیٹری باکس سکیل لنچ باکس وغیرہ نیکس ہے مسجد مسجد کا بیٹا جب ہم سوچتے ہیں تو فورا ہمارے ذہن میں آتا ہے نمازی جائے نماز صفے لاؤڈ سپیکر موزن ٹوپی ٹھیک ہے نیکس پرڈ ہے آپ کا ہسپتال ہسپتال تو ہسپتال کے بارے فورا ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہسپتال میں کیا چیز ہوتی ہیں مریز ڈاکٹر نرس وار بوائے آپ ریشن تھیٹر عدویات وحیل چیئر جسے ہم کوئی اگر مریز نہیں چل پاتا تو ہم ایک چیئر لکھ آتے ہیں اس کو وحیل چیئر کہا جاتا ہے جی بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ نے اس سبق سے متعلق کوئی بات پوچھ نہیں کوئی سوال پوچھ نا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں جو ورڈ سیپ نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی بیٹا ہمارا سبق نمبر چھے مکمل ہو گیا ہے اب ہم سبق نمبر سات پڑھیں گے جس کا جو زیر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہی زیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا ہے اور اس زیر کا کی کی کے ٹھیک ہے یعنی ہم یہ بھی لیکھ سکتے ہیں دفاع کا یون لیکن خوبصورتی لانے کے لئے ہم نے کیا کیا ہے کہ یون میں دفاع لکھ دیا ہے اور میم کے نیچے زیر آگے اور یہ زیر کس کو جو ہے وضاہی کری ہے کا کی اور کے اور آواز کیسے آرہی ہے بڑھئے کی یون میں بڑھئے یون میں دفاع یون میں دفاع ٹھیک ہے بیٹا اور دفاع کا کیا مطلب ہے حفاظت کرنا یون حفاظت کرنے کا دن یوم کہتے ہیں دن کو اور دفاع حفاظت کو ٹھیک ہے اور دفاع حفاظت کرنا تو یوم دفاع حفاظت کا دن اب جب ہم یوم دفاع بولتے ہیں تو فورا ہمارے ذہن میں آتا ہے 6 ستمبر کا دن 6 ستمبر 1965 کا دن ہمارے ذہن میں آتا ہے سبق شروع کرنے سے پہلے بیٹا ہم اپنی کتاب کھولیں گے آپ سب بچے اپنی کتابیں کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر چونتیس صفحہ نمبر چونتیس کھولیں پیج نمبر 34 اور آپ ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سبق کی سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے اب یوم دفاع سے مراد یہاں پر 6 ستمبر 1965 کا دن ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا اور کیوں حملہ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی فوج سو رہی ہوگی نہیں جاگ رہی ہوگی اور ہم آسانی سے ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں زیر کر سکتے ہیں ان کو شکست دے سکتے ہیں ان پر غالب آ سکتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے ہر حملے کے لئے تو جیسے ہی ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیئے یعنی ان کے حملے کا موت اور جواب دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں بیٹا کہ جب ہم کسی ملک سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے جیسے ہندوستان چاہتا تھا کہ ہم پاکستان پر قبضہ کر لیں اور وہاں پر ہم اپنی حکومت کائن کر لیں تو اگر کوئی مسئلہ ہے کسی ملک کو دوسرے ملک سے تو وہ اسے وارننگ دیتا ہے اسے بار بار بتاتا ہے کہ تمہارے ان باتوں سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں تم پر حملہ کروں گا ہم جنگ کریں گے ہم لڑیں گے یہ بقائدہ اطلاع دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہندوستان نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی بلکہ اچانک سے ان کے اوپر حملہ کیا تھا جو کہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے جنگ کے اصولوں میں یہ شامل ہے کہ ہم لوگ پہلے سے انفارم کر ٹھیک ہے تو لیکن کیا کیا تھا ہندوستان نے وہ پاکستان کو نہیں بتایا تھا اور اچانک ان پر حملہ کیا تھا لیکن اس کے باوجود ہماری بہادر اور جری فوج نے ان کے حملے کا مو توڑ جواب دیا تھا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اب یہ جنگ کتنے روز جاری رہی سترہ روز اور ان سترہ روز میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا یعنی وہ بلکل پیچھے ہٹنے کو تیار ہو گئے وہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے کہ ہم پاکستان سے مزید جنگ نہیں کرنا چاہتے یہاں تک کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر جنگ بندی کی درخواست پیش کر دی یعنی اقوام متحدہ کو بھی انہوں نے درخواست کی کہ جنگ بند کر دی جائے ہم مزید پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تو ان کو شکست دی گئی تھی اور جس طرح سے اچانک انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے باوجود ہماری فوج نے ان کا مقابلہ کیا تو یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنا میں کی یاد تازہ کرنے کے لئے منایا جاتا ہے سمجھ آگے بیٹا کہ ہم یوم دفاع کیوں مناتے ہیں جو پاکستانی فوج نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا ہندوستان کا مقابلہ کیا تھا اس کی یاد تازہ کرنے کے لئے ہم یہ دن مناتے ہیں اب بیٹا یہاں پر بتایا ہوا ہے ایک سکول کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم اپنے سکول بارے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے سکول میں ہر سال ایک جماعت جو ہے وہ کسی تقریب کو دیکھنے کے لئے جاتی تھی تو اس تفہ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کی باری تھی تو کیا ہوا تھا کہ ہماری جماعت جو ہے وہ کہاں گئی فورٹریس سٹیڈیم کہاں گئی فورٹریس سٹیڈیم جو کہ لاہور میں مجود ہے تو وہاں پر ہم لوگوں نے کیا دیکھا اس کو پورا یہاں دیٹیل میں بتایا جا رہا ہے تفصیل میں بتایا جا رہا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ یومی دفاع کی اہم تقریب لاہور کے فورٹریس سٹیڈیم میں ہر سال منقرد کی جاتی ہے اور اس سال ان کی ہماری یعنی اپنی جماعت کی باری تھی اور سب لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ استانی صاحبہ کی رہنمائی میں سکول بس کے زریعے سٹیڈیم پہنچ گئیں یعنی ہم سب سٹیڈیم پہنچے اور جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر ترانے گونچ رہے تھے تقریب کے آغاز میں کچھ دیر تھی یعنی ابھی تقریب کا آغاز نہیں ہوا تھا لوگ صرف ابھی آ رہے تھے اور سٹیڈیم میں ہر طرف رنگوں کی بہار تھی اور ہم چونکہ پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ ہماری جماعت نے جانا ہے تو ہمارے لیے نشیس مقصوص کی گئی تھی یعنی نشیس کہتے جگہ کو سٹیٹوں پر جا کر بیٹ گئیں اب جب تقریب کا آغاز ہوا تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سکول میں اید ملا دو نبی یا رزل کی جو تقریب ہوتی ہے انتہانات کے تو بقائدہ آغاز کس سے ہوتا ہے جی تلاوت قرآن پاک سے تو اسی طرح کوئی بھی تقریب ہے کوئی بھی محفل ہے اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر تقریر ہو رہی ہو یا مقابلہ کوئی ہو تو آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں بھی تقریب کا بقائدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نات پیش کی گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کیا گیا قومی ترانہ پڑھا گیا قومی ترانہ پڑھا گیا سمجھ آگئے بیٹا سب اچھے کتاب کا صفحہ نمبر پینتیس کھولیں پیش نمبر تھرٹی فائف جی اب دیکھیں انہوں نے آگے بتایا کہ جب قومی ترانہ پڑھا گیا تو سب لوگ احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے یعنی جب ترانہ مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر کیا ہوا آگے کہ فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے سامنے سے گزرے مختلف دستوں یعنی گروپ کہہ سکتے ہیں گروہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف گروپ کی صورت میں فوجی جو ہیں وہ مارچ کرتے ہوئے تمہشائیوں کے سامنے سے گزرے اور جب مارچ پاسٹ ہو رہا تھا یعنی جب وہ چل رہے تھے ان کا چلنے کا جو انداز ہے وہ سب لوگوں کو دکھا رہے تھے تو اس وقت ایک قومی ترانہ گونچ رہا تھا وہ قومی ترانہ کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی رحمت کاس آیا تو ہیت کا پرچم لہر آیا اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھیں بیٹا اس ترانے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کی رحمت کا سایا ہر وقت ہمارے اوپر موجود ہے ہمارے اوپر ان کا سایا مسلسل بنا ہوا ہے اور ہمارے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں یا ہمارے ملک میں لہرا رہا ہے اور اے مرد مجاہد یعنی اے ملک کی حفاظت کرنے والے تجاگ اب دیکھ کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس دوران اگر ہمیں شہادت کا ردبہ ملتا ہے یعنی اگر ہماری جان قربان ہو جاتی ہے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک دھمک کہتے آواز کو ٹھیک ہے اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے یعنی جب مارچ پاسٹ ہو رہا تھا تو فوجی جوان جس طرح سے چل رہے تھے اور جس طرح نغمے لگے ہوئے تھے ان کی آواز ان کے بول وہ دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے جب مارچ پاسٹ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ 6 ستمبر کے حوالے سے سارے بات بتائی جائے گی اس اس دن کیا کیا ہوا تھا اور پھر ہر سال جو یہ ایک تقریب منقر ہوتی ہے فورٹرس سٹیڈیم میں وہاں پر بقائدہ وہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے تو ہم بہت حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف تین سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائیفلیں اٹھا لیں اور مہاز پر ڈٹ کر دکھایا اب دیکھیں میٹا تین سیکنڈ تین سیکنڈ میں آپ کاؤنٹ کریں اب بھی ہم دیکھیں گے ایک دو تین تین سیکنڈ مکمل ہوگے تو ان کو ایسی تربیت دی جاتی ہے فوجی جوانوں کو کہ ان کے کام میں بہت تیزی ہوتی ہے وہ اپنا کام بہت تیزی سے پھوٹی سے اور چابک دستی سے کرتے ہیں کہ چند لمحوں میں وہ اپنا کام مکمل کر کے اپنے مہاز پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے فوجی جوانوں نے کتنے سیکنڈ میں تین سیکنڈ میں صرف تین سیکنڈ میں انہوں نے تسمے والے جوتے یعنی ایک تو ہوتا ہے جوتہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پہنا اور پیچھے سے اوپر کر لیا ایسا نہیں ہے بلکہ تسمے جس کے اوپر ایک دوری سی لگی ہوتی ہے ہم نے اس میں پہنے پھر انہوں نے اپنے رائیفلیں یعنی اپنی جو بندوق وہ اٹھائی اور پھر مہاز پر بھی ڈٹکے اور یہ سب کچھ کتنی سیکنڈ میں ہوا تین سیکنڈ میں کتنے سیکنڈ میں ہوا تین سیکنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی پر دیکھنے کے لیے خورت بھی لگی ہوتی ہے ہر چیز انہوں نے کھول کے رائیفل کو نیچے رکھ دیا اور پھر کیا کیا کہ صرف پندرہ سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوا فائرنگ کر دکھائی یعنی پندرہ سیکنڈ سیکنڈ یعنی آپ نمبریں کاؤنٹ کریں تو ایک دو تین چار پانٹ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ کتنی دیر لگی ہمیں گننے میں کہ پندرہ سیکنڈ یہ پندرہ سیکنڈ ہمارا وقت مکمل ہو گیا تو اس پندرہ سیکنڈ میں انہوں نے اپنی رائیفل کو جوڑا جو ان کی رائیفل کھلی ہوئی تھی جو انہوں نے کھول کے رکھ دی تھی ان کو دوبارہ جوڑا اور ہوائی فائرنگ بھی کی یعنی اس کو چلا کے بھی دکھا دیا ان پندرہ سیکنڈ میں چند لمحوں میں وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور یہی ان کی تربیت کا حصہ ہے ان کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ چند لمحوں میں ہم نے دشمن کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے ٹھیک سمجھا بھی بیٹا اگلا پہلا گر آپ دیکھیں چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی یعنی ایک جیپ چل رہی ہے آپ دیکھیں اگر آپ بائک چلا رہے ہیں آپ بھائی چلا رہا ہے تو اگر آپ چلتی ہوئی بائک سے ایک دم جمپ کریں گے اترنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چوٹ لگ جائے کم بھی لگ سکتی ہے زیادہ بھی لگ سکتی ہے لیکن فوجی جمانوں کی تربیت کا حصہ کیا تھا کہ وہ چلتی ہوئی جیپ یعنی گاڑی جو ایک ہوتی ہے کھلی گاڑی آپ جانتے ہیں جیپ کو کہ اس جیپ میں چلتے ہوئے وہ ایک دم جمپ کرتے تھے ایک دم چھلانگ لگا کے وہ اپنا مورچہ سنبھال لیتے تھے یعنی جس جگہ پر ان کی ڈیوٹی لگی ہے جس جگہ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جیپ سے وہ پہنچ جاتے تھے اور یہ منظر جب انہوں نے دکھایا تو بے اختیار داد دینا پڑی یعنی بے اختیار لوگوں کے ہونٹوں سے تعریف نکلنا شروع ہو گئے ناظرین نے پرجوش تالیاں بجا کر دادے تحسین دی یعنی ان کو بہت زیادہ ان کی تعریف بیان کی زور زور سے تالیاں بجا کر اس کے بعد اگلا انہوں نے کیا منظر دکھایا ہوائی جہاز سے پیرا شوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سہر انگیز تھا یعنی ہوائی جہاز ہو رہا ہے اور اس میں سے آپ چلتے ہوئے ہوائی جہاز سے جو کہ بہت اوپر ہے وہاں پر ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کا ایک دم نیچے چھلانگ لگانا اور پھر نیچے گردتے ہوئے اپنے پیرا شوٹ کو کھول یہ منظر بھی بہت خوبصورت تھا بہت جادو کا اثر رکھنے والا تھا سہر انگیز کا مطلب ہے جادو کا اثر رکھنے والا تو بہت سہر انگیز تھا ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا یعنی کچھ ایسے فوجی جوان تھے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا جیسا کہ ایک بہادور فوجی نے کیا چار موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے رکھے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل ایک انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے یعنی چار موٹر سائیکل یعنی آپ سمجھ لے کہ مشریق مغرب شمال جنوب چار طرف آپ کی چار موٹر سائیکل ہیں اور وہ فوجی جوان درمیان میں ہیں اور چار رسے بندے ہوئے اور وہ چار رسوں کے جو دوسرا سرا ہے وہ فوجی کے ہاتھ میں ہیں اور اس نے اتنی مضبوطی سے رسوں کو پکڑ رکھا ہے کہ سوار جو موٹر سائیکل سوار ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے لیکن وہ اپنی موٹر سائیکل کو وہ سے ایک انچ بھی آگے نہیں لے کر جا سکے ایک انچ بیٹا کہتے ہیں جو ہماری انگلی کا یہ ایک پور ہوتا ہے اس کو ایک انچ کہا جاتا ہے ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیب کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا جیب سوار اسے ایک انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا یعنی اس تہاں سے جیب چل رہی ہے اور چلتی جیب کو اس نے روکا اور اس کے بعد اس نے ایسے روکا کہ جو سوار تھا یعنی جو جیب چلا رہا تھا اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جیب کو پیچھے ہی لے جائے یا آگے کی طرف لے جائے لیکن وہ کہیں پر لے جا نہ سکا سمجھ آگے بٹا اس کے بعد ایک اور انہوں نے بہادر فوجی کے بارے بتایا کہ ایک جوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکھا بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی یعنی اس نے ایسا کچھ کر کے دکھایا کہ اس کو تالیاں بجا کر تمشائی اس کی تاریف بیان کرتے رہے اس نے کیا کیا دو جیپوں کو اس تنہار روک کر دکھایا کہ دونوں کے موں مخالف سمت میں تھے جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیئے سٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنے شروع کر دیں مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیئے گماتی رہیں مگر جوان کے جسم میں خم نال لا سکیں خم موڑ دینا یعنی اب کیا تھا کہ ایک جیپ کا مو دائیں طرف تھا دوسری جیپ کا مو بائیں طرف تھا اور وہ نوجوان ایک جیپ سے اپنی کمر لگا کے اور دوسری جیپ کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیئے اور اس کو اس طرح سے رکھا کہ جب انہوں نے گاڑی چلائی اس جیپ کو چلائیا اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو پیچھے لے کر آئیں لیکن جیپ جو ہے وہ اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلی اور نا ہی وہ شخص تھوڑا مڑ گیا یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ زور لگا رہے ہیں تو کہیں ایسا موقع آتا ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے بڑھ جاتے ہیں اور آپ ہار سکتے ہیں تو اس کے جسم میں ذرا بھی کوئی ڈھیل نہیں تھی کوئی خم نہیں تھا اور وہ جیپیں اپنی جگہ پر پہیے گھوماتی رہیں سمجھا گئے بیٹا جی اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چھتیس کھولیں گے پیچ نمبر تھرٹی سیکس جی یہاں آپ دیکھیں اس کے بعد وہاں پر کیا کیا گیا فوجی اسلحے کی نمائش بھی کی گئی اور خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر غوری غزنوی بدر اور خطف میزائل بنا رکھے ہیں بیٹا یہ سب میزائل کے نام ہیں ٹھیک اور ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اسے نیستو نبوت کر دیں گے یعنی ہمارے پاس میزائل بھی موجود ہے الحمدللہ ہماری بہادر فوج جو ہے وہ اتنی جرہی اور طاقتور ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے 6 ستمبر 1965 میں ہماری بہادر فوج نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور ہماری میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ چند لمحوں میں مقابلے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ دشمن کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں سمجھ آگے بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اب آپ جانتے ہیں بیٹا کہ آپ کو PDF فائل کی صورت میں یہ کام بھی جوائی جا چکا ہے جس میں آپ کے الفاظ معنی سوالات الفاظ جملے اور باقی کتاب کا کام دیا گیا ہے اگر آپ کو الفاظ جملے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتے تو آپ کی کتاب کا صفہ نمبر 138 موجود ہے جہاں پر آپ کے تمام الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں آپ وہاں سے بھی اپنے سبب کو یاد کر سکتے ہیں اب بیٹا پہلا سوال ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے کیا سوال ہے یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کی جو ارادے تھے ان کو نیستو نابود کر دیا تو پاکستانی فوج کی اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم دفاع منایا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر دو لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منقد ہوتی ہے کہاں منقد ہوتی ہے جی فورٹریس سٹریڈیم میں کہاں ہوتی ہے فورٹریس سٹریڈیم میں سوال نمبر تین ہے فضا کس چیز سے گونج رہی تھی یعنی پوری فضا میں کیا چیز گونج رہی تھی جی آپ کیا لکھیں گے لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں کی آواز سے فضا گونج رہی تھی یعنی ہر طرف ترانوں کی آواز گونج رہی تھی ٹھیک سوال نمبر چاہ ہے تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا ابھی میں نے آپ کو سمجھا ہے کہ کوئی بھی تقریب ہو تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے جی ویر گونج سوال نمبر پانچ ہے تلاوت اور نات کے بعد کیا پڑھا گیا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہوئی اس کے بعد آپ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پڑھی گئی اس کے بعد انہ نے کہا ہے کیا پڑھا گیا کیا پڑھا تھا ہم نے جی کومی ترانہ کیا پڑھا تھا کومی ترانہ نیکس آپ کا ہے ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح دادے تحسین دی ناظرین بیٹا کہتے ہیں دیکھنے والوں جو سامنے دیکھ رہے تھے اور کہ فوجی جوان کس طرح اپنی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کس طرح دادے تحسین دی یعنی ان کی تاریف کس طرح بیان کی کس طرح دی تھی جی ناظرین نے تالیاں بجا کر فوجی جوانوں کو دادے تحسین دی سمجھ آگے بیٹا very جی اب آپ اپنی کتاب کا سفہ نمبر 36 پیج نمبر 36 کھولیں پیج نمبر 36 پر آپ کا سوال نمبر دو ہے درزیل مہاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے اب یہ بیٹا کچھ مہاورات دیئے گئے ہیں ان کے جملے آپ نے بنانے ہیں جو کہ آپ کی پی ڈی ای فائل میں موجود ہیں ٹھیک سوال نمبر آراب لگائیں آپ کا سوال نمبر تین ہے آراب لگائیں آراب لگاتے ہوئے پھر وہ ہی بات کہ آپ نے اپنے بولنے کے انداز کو سامنے رکھنا ہے جیسے پہلا آپ کا لفظ ہے جری جری جیم کے اوپر زبر رے کے اوپر شر پھر سے اور جز جری لیکن جیم جو ہے رے جو ہے جیم کے ساتھ بھی بولا جا رہا ہے اور چھوٹی یہ ساتھ بھی تو میں نے آپ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے جو حرف پہلے حرف کے ساتھ اور سبات کے حرف کے ساتھ ملے اس کے اوپر شر آتی ہے بہادر بے کے اوپر زبر خے کے اوپر زبر دال کے اوپر پیش اور رے کے اوپر جز بہادر ٹھیک ہے اکوام مت ہدہ اکوام علف کے اوپر زبر کاف کے اوپر جز اکو کے اوپر زبر میم کے نیچے زیر اکوام میں میم کے اوپر پیش تے کے اوپر جز مت ہے کے نیچے زیر مت ہدہ اب دیکھیں دال ہے کے ساتھ بھی پڑھی جارہی ہے اور گول ہے کے ساتھ بھی پڑھی جارہی ہے تو ہم اس کے اوپر شرط لگا دیں گے شرط پھر دال کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جز اکوام مت ہدہ اکوام مت ہدہ دیفا دیفا دال کے نیچے زیر ہے کے اوپر زبر این کو پڑھ جز نیچے زیر یہ کے اوپر جز اور بی کے اوپر بھی جز تک ری تک ری مخ سوز مخ سوز میم کے اوپر زبر خی کے اوپر جز سواج کے اوپر پیش سواج کے اوپر جز اور سواج کے اوپر بھی جز تو کیا مخ سوز مخ ذب ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آپ اپنا سوال نمبر پانچ دیکھیں گے جو کہ ہمارے صفحہ نمبر سینٹس پہ آگے جا رہا ہے تو آپ اپنے دونوں صفحات کو سامنے رکھیں گے آپ کے ایم سی کیوز ہیں ہر جملے کے آخر میں چار جوابات دیئے گئے ہیں جو درست جواب ہے اس کے اوپر آپ نے تک گوٹ کا نشان لگانا ہے نمبر ایک ہے ہر سال یومِ دفاع کب منایا جاتا ہے جی کب منایا جاتا ہے چونہ گھرس کو نئی تیس مارچ کو نئی سات ستمبر کو یہ بھی نہیں چھ ستمبر کو جی تو درست کیا ہے چھ ستمبر اس کے بعد نمبر ٹو ہے 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی کیتنے روز جاری رہی جی شاباد ستنا روز کیتنے روز ستنا روز نیکسٹ Wi-Fi نیکسٹ آپ کا ہے فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر ریفلیں اٹھا لیں کتنے سیکنڈ میں ہم نے پڑھا تھا کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہنے تھے جی تین سیکنڈز میں کتنے تین سیکنڈ تین سیکنڈ بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا کب کیا تھا جی انیس سو پینسٹھ میں انیس سو پینسٹھ میں نائنٹین سکسٹی فائف میں جی اب ہم بیٹا اپنا سوال نمبر چھے دیکھیں گے درد زیر الفاظ کے متضاد لکھیں پہلا لفظ ہے متحد متحد کا معنی ہے اکٹھے ہونا تو اس کا متضاد کیا ہوگا منتشد منتشد ٹھیک ہے آگاز آگاز کا حاصل بتا ہے شروع تو آگاز کا انجام آگاز کا کیا ہوگا انجام ٹھیک ہے مٹا نیکس آپ کا ہے پیچھے تو پیچھے کا متضاد ہے آگے آگے باقائدہ باقائدہ یعنی ایک طریقے سے تو اس کا متضاد کیا ہوگا بے قائدہ یعنی جس کا کوئی طریقہ نہ ہو بے قائدہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جری جری کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بہادر کو کہتے ہیں تو اس کا مائنی کیا ہوگا اس کا اُلٹ کیا ہوگا یا متضاد کیا ہوگا ڈر پوک بزد آپ ڈر پوک بھی کہہ سکتے ہیں اور بزدل بھی کہہ سکتے ہیں سمجھ آگے بیٹا اس کے بعد آپ اپنے سوال نمبر دس دیکھیں گے کالم علیف میں دیئے گے الفاظ کو کالم بے کے متلکہ الفاظ سے ملائیں تو پہلا ہمارا ہے کالم علیف میں یوم دفاظ جب ہم یوم دفاظ بولیں گے تو ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے چھ ستمبر کی کس دن کی بات ہو رہی ہے چھ ستمبر کی تو ہم یوم دفاظ کو چھ ستمبر سے ملاتے گے ٹھیک ہے بہادر بہادر جب ہم دیکھیں گے تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آجے گا جری تو بہادر کو ہم جری سے ملا دیں گے تماشائی تماشائی کہتے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو تماشائی کو ہم کس سے ملا دیں گے دیکھنے والے تماشائی کو کس سے ملا دیں گے دیکھنے والے نات نات کیا ہوتی ہے جی جس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ شان اور عظمت بیان کرتے ہیں تو نات کو ہم کس سے ملا دیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ہے نیکس ہے حیرت انگیز یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کے حیران ہو جانا تو یہ کس سے ملتا ہے ہمارا سہر انگیز کس سے مل رہا ہے سہر انگیز کہ جادو کا اثر ہو جانا یا حیران ہو جانا سمجھ آگے بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ آپ نے اس سبق بارے کچھ پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے آخر میں جو ورس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت دھیان رکھے گا اور کوشش کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں تاکہ جب سکول کھلیں تو آپ کو کسی پریشانی کا اور کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنا بہت دھیان رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی